انگیئن ائر فورس کے طرف سے بہت بڑی بھرتی نکل کے آ رہی ہے اب ایسے میں بہت سارے ابھیانتی پریسان ہے کہ اس کے لئے آویدن کب سے اشتار ہوگا اور کتنی ایج ہونی چاہیے اور کیا ساللی ملنے والی ساللی ملنے والی اور کب سے آویدن کیسے کریں گے آویدن کیا پروسس ہے کتنی ایج رہے گی تو چلیے سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں اگر فرس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے اپگیٹ آپ کو پروپر مل سکے تو چلیے میں آپ کو پورا نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جب سب سے پہلے آئیں گے تو آپ کو ایناؤنسمنٹ جب میں جانا ہے آپ کو میں اس کا لنک ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایناؤنسمنٹ میں آپ جیسے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کلک جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ ایڈوٹائیزن فاردہ اگنی ویڈ بیچ آیا ہے دوکی ایک اوپلک دوہجر چوبیس کے لیے تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھانتی وائیس سینہ کے اندرگرد یہ جوب نکل کے آئی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انڈین ایئر فورس اور یہ ہے اگنی ویڈ انتیک دوہجر چوبیس کے لیے بیچ تو اس میں کیا کیا پروسس ہے کیا کیا بتایا گیا جو کی آپ کو دھیان دینا ضروری ہے کب سے آپ اس فورم کو آن لائن بھر سکتے ہیں چلی کمپلیٹ ڈینگارڈ سب کو میں دینے والا ہوں یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ فورم آپ کا آن لائن ہوگا تو کم سکتے ہیں 27 تاریخ سے آپ کو فورم اسٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 27 جولائی سے لے کے 17 اگر سے تک آپ کو آن لائن فورم کو سمجھ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فورم جمع کرنے کی فیس بھی رکھتی گئی ہے چاہے آپ ایسی ہوں یا پھر آپ ایسٹی ہوں اور دوسرے اس میں وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایج سارے ستر سال سے لے کے سارے اکیس سال تک کمپلیٹ ہو چکی ہے وہی اپلائی کر سکتے ہیں اور کیول انمیریڈ کپل ہونا چاہیے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے جو میریڈ ہیں ان اپلائی نہیں کر پائیں گے جن کی شادی نہیں ہی ہے کیول وہی اپلائی کر پائیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن میں یہاں پہ سافتا بتایا گیا ہے کہ انمیریڈ کپل ہی اپلائی کر پائیں گے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کب سے آن لائن سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایج جو کاؤنٹ ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس جون دو آجار تین سلی کے ستائیس دیس امر دو آجار چھے کی بیچ میں جو بھی کینریڈیٹس آتے ہیں وہی کیول اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کی چھوٹ کا اپر سیکشن دیا گیا وہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ مٹیریل اسٹیٹس این پرگمنسی کے بارے میں بتایا گیا ہے پوشن یہ اٹھ کے آتا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہتے ہیں تو یوگتہ دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ آنا پڑے گا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسنسیل والیفکیشن کے اندر سات نمبر پہ سبجکت سبجکت آپ کے آپ جس Piece میں پاس ہو سبجکت آپ کے پاس ہونا چاہیے پس آپ کے پاس انٹرکمپلیٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹر میں آپ کے پاس کون کو سبجکٹ ویڈیٹ ہنا چاہیے Phi Williams on Music and English بھی ہونا چاہیے اور ان میں پچاس پرچن� سے کم rope deix نہیں ہینا چاہیے اگر کم ہوتے ہیں تو پھر آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے یعنی آپ کے پاس انٹر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے پاس ٹری ائر ڈپلومہ کورس ان انجنیری یہ دیکھ سکتے ہیں میکنیکل الیکٹریکل الیکٹرونیس آٹو موبائل ان سارے برانچ میں آپ کا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کے اندر بھی اپلائی کر پائیں گے اور اس کے اندر بھی کریٹک کے لیے رکھا ہے جو پچاس پسند مارکس ہونا چاہیے انگلیس کے انترگیت ہے پچاس پسند سے نیچے تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے جیدی آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے ڈپلومہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے ڈوئیر ڈوئیر کے دو سالوں کا ورکیشنل ٹریننگ جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوس ورکیشن نون سبجیکٹ بیتا فیجک اینڈ میرے اس کے اندر سبجیکٹ ہونا چاہیے اور پچاس پرسند مارکس آپ کے ہونے چاہیے کم سے کم تب ہی آپ اپلائی کر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرا کمپلیٹ ہونے چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلیا تو تھیری ایک آپ کو پر ڈپلومہ چاہیے یا پھر آپ کے پاس انٹر کمپلیٹ ہونے چاہیے ان سارے سبجیکٹ کے ساتھ تب یہاں پہ دیکھیں ہائٹ بتائی گئے ہیں جو میں مل کیอะไร ہوگی وہ ایک سو باؤن پانچ سنٹی میٹر ہو گی وہ این یا کہ갈ā فیمیل کی ہائٹ ہوگی وہ ایک سب باؤن سنٹی میٹر ہوگی اب اب یہاں پہ دیکھщёn تے ہیں ہاں پہ دیکھیں کہ یوا رائے میں متا kleiner سور کم grew پروپورشن آوڈا ویٹ کے بارے میں چسٹ کے بارے میں ہائی ویچ کے بارے میں بتائے بارے میں آپ کر دانک کا بارے میں آپ کی کم سے ساکر چوندہ جانت دانت ہونے چاہے جو کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں اوپر کے سر میں اور نیچے بھی آپ کے یعنی ٹوٹل اٹھائیس ہونے چاہیے اور یہاں ویزول کے بارے میں بتایا گا سکس بائی بارہ انگین ائر فورس کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہاں پر بیسیلس دھیان دیکھیں کہ دیکھیں آپ کے سریعے میں کوئی بی باڈی میں ٹیٹو نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس باڈی میں ٹیٹو ہے یا پھر آپ نے اوم لکھوایا ہے کچھ بھی بنوایا یا نام لکھایا آپ نے تو آپ کو یہاں پہ دکت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ نہیں لیا جائے گا اور یہ دیکھیں ایک کانٹرک جاب ہے جو چار سالوں کا جاب ہے جسے آپ سبھی جو جانتے ہوں گے اگنی ویر کے نام سے اگنی وائو کے نام سے تو یہاں پہ اگنی ویر اور وائو کے نام دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں جو تریننگ دی جائے گی تو جواننگ کے بعد تریننگ دی جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں اینوال لیب تیس چھٹی آپ کو ملنے والی ہے یا آپ کے سرین میں کوئی بوڈی میں بیماری ہو جاتی ہے اس کے لیے چھٹی ملنے والی ہے یہاں پہ میڈیکل آئین سی ایسٹی فیسٹی آپ کو ملنے والی ہے یہاں پی این ایل اولنس کے معلوم بتایا جائے یعنی کہ آپ کو ہر مہینے کتنے پیسے ملیں گے اور سیوہ ندھی پیکیج کے بارے میں بھی آپ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ یہ فرسٹیئر جب آپ جواننگ کریں گے تو آپ کو تیس ہزار روپے پورا ویتن بنے گا جس میں سے آپ کو اکیس ہزار آپ کے خاتم آئیں گے نو ہزار روپے آپ کا سیوہ ندھی پیکیج میں کٹ جائے گا اسی پرکار سے سیکنڈیئر میں تینتیس ہزار روپے آپ کے ہر مہینے ملیں گے لیکن آپ کو تیس ہزار روپے آپ کا خاتمیں ملے گا اور یہاں پہ نو ہزار نو ہزار روپے آپ کا سیوہ ندھی پیکیج میں کٹ جائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پرکار سے تھرڈئر میں جو کہ چھتیس ہزار پانس روپے آپ کے سیللی ہو جاتی ہیں وہیں پہ آپ کو بچیس ہزار پانس روپے ملتا ہے اور دس ہزار نو سو پچاس روپے آپ کے کٹ جاتے ہیں جو کہ آپ جب چار سال کے بعد آپ کا پورا ہو جائے گا تو آپ کا کٹ کے ملے گا یعنی کہ اب چوتھے سال میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ چوتھے سال میں چالیس جار ہو جاتا ہے جس میں اٹھائیس جار ہمیں منتری روپے ملتا ہے پلس بارہ ہزار پہ ہمارا وہ کٹ جاتا ہے اس کے باستے یہ ٹوٹل کٹنے کے بعد پانچ لاکھ دو ہزار ہوتا ہے یہ کٹنے کے بعد سیوہ ندھی پیکیج جو ملے گا وہ ہمیں ملے گا دس لاکھ چار ہزار یہاں پہ اتنا بھی سیوہ ندھی پیکیج ملنے والا ہے اور اسے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو کوئی ایکسٹر میں جیسے پولیس میں یا پھر ادھر سرکاری بینک میں آپ یہ بن سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے لیکن مجھے ابھی نہیں لگتا ہے لیکن بن سکتے ہیں آپ بس کہہ رہنے والا ہے یعنی کہ کس طریقے سے آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے سب سے پہلے یہاں پہ فیج من ہوگا فیج من میں دیکھیں آن لائن ٹیسٹ ہوگا آن لائن ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں بھی میں سائنس سبجیکٹ میں ٹوٹل ڈیویریشن آف سکسٹی منٹ کے کوشٹن پوچھے جائیں جس میں فیزکس مائت اینڈ انگلیس کے کوشٹن پوچھے جائیں گے جو کی سی بی ایسی بیٹن پر کہے گا اور وہیں بات پ중 ہے کہ ادھر دیان سائنس سبجک کے انترzer جو ہو پوچھے جائیں گے اس کے اندر پیتہالیس منٹ کے اندر پوچھے جائیں گے جو کہیں انگلیس انڈ، ریزنگ ان جنرل اوئلنس یہ سارے سبجک پوچھے جائیں گے تیسرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس سبجک اور ادھر دیان سبجک جو کہ دیکھ سکتے ہیں پچاسی منٹ کے oranges کچھ جائے گا جہاں پہ ریجنگ اور جنرل ہو گیا اس کے بعد فیزکس میٹ اور انگلیش ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں گے جو مارکنگ کے بارے میں بتایا گیا آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں جو کہ اس کے اندر نیگٹیو مارکنگ بھی ہے تو 0.25 مارکس آپ کے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے یعنی آپ ایک کوششن گلت کرتے ہیں چار میں سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی کیسے کریں گے فارم آن لائن لنک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی جیسے ہی لنک ایکٹیویٹ ہوگی ویسے میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا آپ اس لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا فارم آن لائن بھر سکتے ہیں آئی ہو پاشا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جائے ہند جائے بارات